ویورز آج میں آپ کو بتاؤں گا نظریہ مفرد آزا سے طب قدیم میں زبردست انقلاب کیسے پیدا ہوا ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو آپ نے نظریہ مفرد آزا سے طب قدیم میں زبردست انقلاب کے موضوع کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے ایور ویدک اور طب یونانی کے متعلق بنیادی طور پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کیا وہ غلط طریقہ علاج ہے کیا اس کی بنیاد قانون پر قائم ہے یا وہ عطائیانہ طریقہ علاج ہے کیا میڈیکل سائنس اور ماڈرن سائنس نے فن علاج کی جو خدمت کی ہے وہ اس قدر علمی اور سائنسی ہے کہ ان کے مقابلے میں طب قدیم ایک وحشیانہ طریقہ علاج ہے ان سوالات کا فیصلہ کن جواب یہ ہے کہ آج کل دنیا بھر کی کوئی سائنس طب قدیم کو غلط طریقہ علاج ثابت نہیں کر سکتی بلکہ یورپ و امریکہ میں تا حال ابھی تک قدیم طریقہ علاج کسی نہ کسی رنگ میں قائم ہے ملک چین میں موجودہ سائنسی کمالات کے باوجود طب قدیم کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے جس طرح فرنگی طیب کو حکومت چلا رہی ہے طب قدیم کو مفید اور کامیاب طریقہ علاج تسلیم کرنا اس کی قوت شفا پر نہیں بلکہ اس کے قانون لا پر قائم ہے اور قوت شفا دوسرے نمبر پر ہے وہ بھی طب قدیم میں دوسرے طریقہ علاج سے بہت زیادہ ہے گویا طب قدیم علمی اور سائنسی طریقہ علاج بھی ہے اور اس میں انتہائی قوت شفا بھی پائی جاتی ہے ان حقائق سے ثابت ہے کہ طب قدیم اس وقت تک فرنگی طب سے بہت زیادہ خدمات نہ صرف انجام دے رہی ہے بلکہ اکثر امراض کا علاج جو فرنگی طب مادرن میڈیکل سائنس پیش نہیں کر سکی ان کا کامیاب علاج طب قدیم میں موجود ہے جس کو اکثر یورپ اور امریکہ اور چین اور روس کی چوٹی کے ڈاکٹروں نے تسلیم کیا ہے ان حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد ایک اہل نظر اور صاحب علم کے ذہن میں فوراں یہ حقیقت آ جاتی ہے کہ اگر طب قدیم بلکل علمی سائنسی اور قانونی طریقہ علاج ہے اور فرنگی طب بھی اپنے آپ کو سائنسی اور تحقیقی علاج کہتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہوں اور صحیح طریقہ علاج بھی ہوں کیونکہ زندگی اور کائنات کے انتظام کے لیے ایک قانون مقرر ہے جس کو قانون فطرت کہتے ہیں دونوں ایک قانون پر کیسے صحیح رہ سکتے ہیں یا دونوں کو کیسے صحیح کہا جا سکتا ہے یہ حقیقت بلکل مسلمہ ہے اس کے لیے ہم نے ثابت کیا ہے کہ طب قدیم بلکل صحیح این فطرت کے مطابق علمی و سائنسی طریقہ علاج ہے اور اس کے مقابلے میں فرنگی طب غیر فطری اور غیر سائنسی بلکہ اتائیانہ طریقہ علاج ہے اس کے لیے دیکھیں نظریہ مفرد آزا نے جو مادرن اور زبردست ایک نظریہ پیش کیا ہے مفرد آزا کا جو دل جگر اور دماغ کے ساتھ یعنی مفرد آزا کے ساتھ تلق رکھتا ہے اور آپ اس کو غور سے ان کی کتب کا متعلق کریں اور آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں شروع شروع میں تو یہ آپ کو تھوڑا مشکل لگے گا لیکن جیسے جیسے آپ اس کو سٹڈی کرتے جائیں گے علم کا ایک سمندر آپ کے اوپر کھلتا جائے گا اور ایک قانون ایک لا ایک قانون فطرت کو آپ جب فالو کریں گے تو آپ کو یہ نظریہ مفرد آزا کا جو قانون ہے یہ آپ کو سمجھانے لگے گا تو ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں ملیں گے نظریہ مفرد آزا کی مزید تشریح اور تشخیص کے ساتھ السلام علیکم